اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دیتے ہیں آتنکواد کے مسئلے پر پاکستان کا چال شرطر اور چہرہ کیا ہے ایک برفر سے دنیا کے سامنے آ گیا ہے آتنکواد کے خاتمے کو لے کر پاکستان کا رکھ دنیا دیکھ رہی ہے لیکن آپ کو بتا دیں عمران خان نے اوسامہ بن لادین کو شہید کہا ہے الکایدہ سرگنا اور خونخار آتنکوادی اوسامہ بن لادین کو سنسد میں شہید قرار دیا ہے اور اتنا ہی نہیں خان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو آتنکواد کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ اسٹیائی نہیں دینا چاہیئے کیونکہ امریکی فورسز نے پاکستان میں گھس کر لادین کو شہید کر دیا اور پاکستان کو بتایا بھی نہیں سنیا عمران خان کو مجھے کبھی نہیں بھولتا ایک وہ بھی ایک ہمارے پاکستانیوں کے لیے بڑے دو شرمندہ واقعہ جس میں ہم سب بڑے شرمندہ ہوئے ایک ہوا جی اوسامہ بن لادین کو انہوں نے امریکنز نے آکے اپٹر آدمے مار دیا شہید کر دیا اس کے بعد کیا ہوا ساری دنیا نے ہمیں گالیاں نگالی برا ہمیں کہا گیتا مہن ہماری سمباددہ تا جوڑ چکی ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ گیتا ویسے ہی چال اور چرطر تو پہلے ہی دنیا کے سامنے ہے آتنکواد کا لیکن بہکتے ہوئے اتنا تک بول جائیں گے وہ بھی اپنی سنسد میں امران خان ایک آتنکوادی کو شہید کا درجہ دے رہے ہیں وہ اپنی سنسد میں چطرہ یہ بہت ہی شرنناک سٹیٹمنٹ تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں امران خان کو اس کا جواب نہ کیول انٹریسٹل کمیوریٹی کو دینا ہوگا باقی دیشوں کو دینا ہوگا جنہوں نے سہا ہے اسامہ بن لادن کے ٹیروریزم کو کے آتنکواد کو لیکن پاکستانی خود ایسے کافی سارے ہوں گے جو یہ سوال اتھائیں گے کہ پاکستان کے پردان نمسی میں یہ بولا کہتے ایک آتنکواد کو شہید کیسے قرار دیا وہ بھی پاکستان کے سانسل میں اگر آپ نوٹ کریں یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں چین کے ساتھ اتنا علاہن ہو گیا ہے پاکستان کی امریکہ کو بیتا دکھانے کے لیے اسامہ بن لادن کا استعمال کر رہا تھا پاکستان کے پردان منتری اور اسی چکر میں انہوں نے دیتا موہر ہماری سمبادداتا جانکاری دیتی بھی اپنے آپ میں بے حد شرناک بیان پاکستان کے پردان منتری کا